قربت والی جگہ عزت والی جگہ بیت المقدس کی طورب بیت المقدس پہلا قبلاء اول قبلاء اول شائر اسلام سے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا قرآن پاکتی ذکر بھرمایا بیت المقدس تو پاک پھلاب دیں گے بندہ خاص اپنے بندہ خاص کتنا کو خاص کہ جو سو عدیبیوں کے اوپر حامی ہو ہزارہ آدمیوں کو پر آمی ہو اس کا رتبہ ایک لاکھ بندوں سے زیادہ ہو نہیں وہ بندہ اقراص جو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی سرطان ہے اللہ کی ذات کے بعد جس کا رتبہ ہے جس کا مقام ہے وہ بندہ اقراص رات کے ایک قلیل حصے میں قلیل حصہ رات کا ایک وقت اب اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو وہ اس وقت آدم میں ہانی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ تھی آپ کی قزن سسٹر امہ آنی حضرت علیہ تعالیٰ کا گھر یعنی امہ آنی حضرت علیہ تعالیٰ کی بیٹی امہ آنی حضرت علیہ تعالیٰ کی بہن عرام اور مارد چادرتانے جبرائیل عمید علیہ السلام آئے اور چھت کے ذریعے دروازے کے ذریعے سے بھی دیئے آپ آپ سوچیں گے یہ فرشتہ چھت کے ذریعے آیا وہاں پر اس نے ساری چھت کو کھیڑا ہوگا تو یہ نوری فرشتیں نور کے بنے ہوئے نور کے بنے ہوئے جس طرح تیل دور ہو تو وہ روشتان سے یا اس طرح دیوار سے بھی اس کا اثر اندر آجاتا ہے دیوار ہو ایک طرح دور پڑھ رہی ہے دور مڑھ رہا ہے روشنے مڑھ رہی ہے اس کی گرمائش دروازہ کے دوسری دروازہ ہی نہیں آجاتا ہے اسی طرح اس اندر کو بھی کوئی چیپ بڑھ کرنے بھی ضرورت ہے نہیں تشریف نائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارہاں فرمارے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نرم و بلائل حقوق صورت اور سرخی مائل چمکدار قدموں کی اوپر آپ کے پاؤں وارکی تلیوں کی اوپر جبرائیلِ حمین علیہ السلام نے بوسا دی بوسا دی اب مختصر یہ کہ وہاں سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا زمین کو چھوڑا گرام کے ذریعے سے سفر شروع کیا مسجد حرم بیت اللہ سے مسجد اقصہ کی طرف تو وہ رب تعالیٰ جللہ شانوں نے دنیا کا نظام روک دی دنیا کا نظام جس طرح گھڑی کا آپ سر مکال دینا کیا ہوتا ہے گھڑی تو موجود ہوتی نہیں لیکن وہ چلتی ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کہ اللہ کی حبیق علیہ السلام انہی دنیا کی جان ہے وہ جان جب زمین سے جدا ہوئی آپ نے سفر سارا کمل کیا لائلہ من المسجد العرام رات کے کلین اس سے بھی بزار تو وہ کلین نظر آ رہا ہے لیکن آپ مسجد اقصہ میں بھی گئے وہاں پہ نبیوں کی عمامت نہیں فرمائی پھر پہلے آزمان پہ دوسری آزمان پھر تیسری آزمان پانچ ہزار یعنی پانچ سو سال کی مصابت ہے زمین سے آزمان تک یہ سارا سات ہزار سال کا سفر بنتا ہے کتنے عرصے میں رہا ہے تعالی جلدہ سوال نے کتنا فقت لگا اللہ عالم و رسولہ خیلہ اللہ اس کا رسولہ بہتر جائے لیکن جب واپس تجریب فرما ہوئے تو کنڈی ویسی کی ویسی ہی ہین پڑی تھی کونی ویسے کا ویسا ہی چل رہا تھا اور بستر ویسے کا ویسا ہی غرب تھا یہ رب کی شانت تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ احساس کو لے گئی رات کے کلی لسے میں محجدِ ارام سے محجدِ اقصہ تک منال محجدِ الارام منال محجدِ الارام اب محجدِ ارام جو غربت کو لی جگہ ہے بیت اللہ شریف ہے اس کی اگر وزارت کی جائے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سمایا کہ مکہ پاک کی فضیلت مکہ پاک کی اہمیت مکہ پاک کی قدروں قیمت رب تعالیٰ نے اس وقت ہی قائم فرما دی تھی جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ پاک کی اس شہر کی عزمت کو یعنی کیسے آپ اس کو کہیں گے تو اس عزمت کو اعلان کر دیا اعلان کر دیا اس کو وہ عزمت دے دی اس کو وہ عزت دے دی جب زمینوں آسمان لوگوں پیدا حضرت آدم علیہ السلام نے جب دنیا کی اوپر تشریف ورما ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی سب سے پہلے کس نے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور ساں گزرتا گیا لاکھوں سال گزر گئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بقائدہ کامیر فرمائی اسماعیل علیہ السلام قصہ کو ساف ملا دیا تو وہ عزت والی حرمت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف جس کی قسم بھی رب تعالیٰ جللہ شاہد انہیں قرآن از بشان میں نازم حرمائی ہے تو رب تعالیٰ جللہ شاہد انہیں بیت اللہ شریف سے اپنے محبیب کو لے گئے کہ بیت المقدس کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ جللہ شاہد تمام نبیوں کو اکٹھا کر دیا کیا اللہ تعالیٰ کشکل ہے نہیں ہے اب آپ بتائیں قرآن پاک سے بتائیں کہ وقت مرنے کے بعد اکٹھا کیسے ہوگا مر گئے ہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں لاکھوں سال گزر چکے ہیں پھر وہ اپنے جسموں کے ساتھ ہے وہاں پہ اکٹھے کیسے ہوگئے تو سورہ یاسیم پڑھیں تیس ماں پالا اس کے دوسرے رکوت میں دوسرے رکو کے بعد تیسے رکو جہاں کے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مرمارا جس کا بھی ہمیں پڑھا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات قدرتوں والا اکٹوں والا حرام سلما اس کے حکم سے جب اس کا حکم ہوگا تو ہر چیز اس کا حکم مانے اتنی بڑی دنیا بڑی کون خوایا کون ہوا پہاڑوں نے اللہ کا حکم مانا سمدروں نے اللہ کا حکم مانا سورہ چال ستار و آسمانوں نے اللہ کا حکم مانا تو وجود میں آئے اللہ کا حکم مانا انبیاء کی ارواح کو ان کی جسموں کے ساتھ بیت المقدس میں جوا کیا وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی احامت فرمائے سبیرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عدا اس سے پہلے اس سے پہلے کہ جب قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کا مقام آیا تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز عدا کرتے ہیں اب مراج پاک کے واقعے سے موسیٰ علیہ السلام تو پڑھتے ہونا یہ کتنا عرصہ ہوئی سینکڑوں سال گزر گئی یا ہزاروں سال گزر گئی موسیٰ علیہ السلام وہاں میں نماز پڑھ رہی ہے اپنے فصال کے بعد یہ رب تعالیٰ علیہ السلام نے دکھانا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندہ نماز مڑھ سکتا ہے مرنے کے بعد نہیں بندہ زندہ ہو سکتا ہے بلکہ زندہ ہے تو قبر جندت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور یہاں بھی تو ماللہ بدقیدہ لوگ کہتے ہیں وہ جو مر گیا مٹی ہو گیا یہ وہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ نہیں کرتے ہیں یہ اقل میں قصور آ گیا کیا ہو گیا جب اقل میں قصور آ گیا بھر آ گیا تو وہ مراج پاک ابھی انکار کر رہی ہے جب مراج پاک کا انکار کیا تو قرآنی آیات کا انکار ہو گیا جب قرآنی آیات کا انکار ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئی پھر مخوار کے ساتھ اپنا حصر اور حصر ہو گیا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ پاک ہے وہ ذات لے دی اپنے بندہ خاص کو بیت اللہ سے بیت المفدس کی طرف پھر کیا ہوگا اللہ زی بھارک نا حولہو جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی ہے جس کی گردہ گرد ہے بیت اللہ کے گردہ گرد اور اللہ گرم نے برکت رکھی ہے بیت المفدس کے گردہ گرد اور اللہ گرم نے برکت رکھی ہے اور برکت کیسے رکھی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسمائیل کو ہاں پہ چھوڑ کے جا رہے تھے بی بی حاجرہ کو چھوڑ کے وہاں سے جا رہے تھے تو تو بی بی حاجرہ نے ایسا نہیں ہے یا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہمیں کس کے بروسے پہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنا ہے کہ اللہ کے بروسے پہ اللہ کے اپنے سے ارث کرنے کی پھر ہمارے میں یہ تواہ کرتے ہیں تواہ کیا ہر بھائی ہے تواہ سے مبائی کے نم تعالیٰ جللہ شانہو یا الہ الاعلمین اس شہر میں انہیں ہر نعمت سے مصطفید ہوئے ہیں اور آج بکائی پاک آپ چلے جیے دنیا پہ آپ کو کسی کی جگہ پہ کچھوڑ چیز نہیں ملے گی تو بکائی پاک ہمیں ہر نعمت وہاں پہ نعمتوں کے ہم بار اللہ تولے لگا دیئے تو بارک نہ آوڑا ہو لِنُورِيَهُ مِنَا آیا پِنَا اور ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں کیا نشانیاں دیکھیں کتنی کتنے سارے ہیں شائر اسلام شائر اسلام اسلام کی نشانیاں اب لینڈ مارس اس سے آپ کہتے ہیں شائر اسلام یعنی ویلیویبل پلیسز ویلیویبل پلیسز کیا ہیں مکہ پاک ویلیویبل ہیں ملوز جیسی ویلیویبل ہیں اور کسی جگہ کو لند دیتی ملوز کو بنا گھر ہے لیکن رب تعالیٰ جللل شاہد نے اس کو ویلیو دیتی ہے اس کی عظمت پڑھ گی حجر اسلام جو بکویں پاک کے کنارے پر لگائیں جنت سے رب تعالیٰ جللل شاہد نے اس کو بیجا اور جو کوئی حجر اسلام کو بوسا دے اس کو چومیں تو حجر اسلام اس کے گناہ لے لکھا یہ اللہ نے نظام رکھا اور فرمایا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو دو سے زیادہ سفید تھا دو سے زیادہ سفید تھا تو لوگوں کے گناہ لینے کی وجہ سے اب یہ سیاہ ہو گیا جس کو حجر اسلام کیا یہ سارے نشانیاں رکھی ہیں یہ سارے نشانیاں سبوت پروف دلائم نشانیاں رب تعالیٰ جللل شام رکھی مکہ پاک خود نشانیاں حجر اسلام خود نشانیاں مقام امرحیم وہ خود ایک نشانی ہے کیسے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے تعمیر برمارت مکہ پاک تو حجر جو مقام ابراہیم ہے وہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر کھڑے ہوگے آپ تو تعمیر فرماتے تھے اور وہ ہوا میں اڑتا تھا مقام ابراہیم ہوا میں اڑتا تھا جہاں پہ بھی آپ نے پتھر رکھنا ہوتا ہو وہاں پہ آپ پتھر رکھ دے مقام ابراہیم بمقام ابراہیم امسلہ قرآن باق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پتھر کا ذکر ہوتا ہے اس مقام ابراہیم کو نماز کے پڑھنے کی جگہ مقرر کرتا ہے جب آپ سات چکر لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد دو نور مقام ابراہیم کے پڑھنے ہو یہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وعالی بھارک صلیم کا طریقہ مبارک ہے انہو وہ سمیع البصیر بشک اللہ جلدہ شانہو وہ سنتا ہے دیکھتا ہے سمیع بھی ہے اور بصیر بعض لوگا تھے بڑی دعا بھی کیا اللہ سنتا ہی نہیں ہماری سنتا ہی جا اللہ ہمارے درمی دیان دیں اس طرح کے بعد یہ کوریہ کلمہ اللہ تعالیٰ قرآن پاکہ بھرمارا وہ سمیع بصیر ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے بندہ کہتا ہے ہماری نہیں سنتا ہماری نہیں وہ تو سنتا ہے تو اس محلق کے لئے سنتا ہے بندے تو اس محلق کے لئے سنتا ہے جو اس کا حکم ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتا توجہ نہیں دیتا اس کی بات کو نہیں مانتا وہ تو ایسی عظیم ذات ہے کہ دلوں میں گزر کے والے خیالات کو نہیں جانتا ہمارے دلوں میں خیالات گزرتے ہیں وہ اس کو نہیں جانتا اب انڈر ایسٹی میٹے ہیں اب کسے بندے کو انڈر ایسٹی میٹے نہیں کر سکتا تو رب دالہ جللہ شاہد ہو کی ساتھ کو کوئی بندہ ایک انڈر ایسٹی میٹے کے دے کس کی اس کا ہاتھا کر دے جب ترہی ہاں ہے جہتنا بڑھا لکھائی ہے جہتنا ہی ماغلہ ہے یہ تری افتیار اٹھا ہے اس کو انڈر ایسٹی میٹے ہیں رب دالہ جللہ شاہد ہو کو کون انڈر ایسٹی میٹے کرے گا کون اس کا ہاتھا کرے گا اللہ لیکی بندے کی سمجھ میں بات آ رہی رہی آج کہ کی بندے کی بات نہ مانے تو وہ نراض ہو جاتا ہے ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی جائے تمہیں نہیں یہ تو سمپل میں کہنا ہے اپنو کا بہت دینا چیز کل کی بات ہے وہ سوپر دو دی تو اپنے چیز کا محبت ہے کہ انہوں نے کہا حضر صاحب ہمارے گھر بھی آپ نے آنا ہے دعا کے لئے نہیں ہے کہ یہاں بات سراؤں آپ نے مجھے دعوت دیا کہ ہمارے کالانا دعا کے لئے ہے اگر میں نہ جاؤں تو پھر آپ کو یہ بات اچھی لگے یہ بڑی بڑی لگے گی یہ بڑی بڑی لگے گی میں دعوت دے رہا ہوں میں نے کہا جب میں آکوں میں بھر میں بھلاتا ہوں آپ نہیں آتے تو پھر مجھے وہ بات اچھی لگتی ہے یہ بڑی لگتی ہے اسی طرح اب تانہ جنگہ سال ہو جب بندے کو بڑا رہا ہے بندہ اس کی طرف نہیں جاتا تو یہ بات سے اچھی لگتی ہے کہ بڑی لگتی ہے ناراض ہونا اور یہ بندہ یہ کم پیدا ہوا کتنی عمر ہے بیس سال پچیس سال تیس سال چالیس سال بچاس سال عمر ہے رب کی نافرمانی کرتا ہے رب کی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالی کیا ہے ناراض ہوتا ہے اس کی مرضی ہے دعا مانگیں دعا قرون کرے دعا مانگنے والے کی دعا قرون کرے یا نہ کریں اس کی مرضی ہے تو رب تعالی نے اللہ شامل نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہاں سے مدرہ مدرہ فارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آئے سبحان اللہ تعالی اسرابِ عمدہی لیل من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو بیت اللہ سے بیت اللہ انقدس کی طرف اللذی بارکنا اولہم وہ ذات جس نے ان کا گرتہ گرد برکت ہی برکت رکھی ہے لِنُرِيَهُمْ مِنَقْعَيَاتِنَا اور بہت ساری نشانی ہے رب تعالی جلدہ شاہر نے وہاں پہ واضح برمائی ہوتا نشانی ہے کفار آگئے اللہ کے حبیبِ الاسلام کے سامنے مزد بلال میں آپ تشریف برمائے مزد بلال میں آپ صفح مروا سے مروا سے کوہ مروا سے بائے ذرا نکلے سامنے پہاڑ کے اوپر ہیں ابھی تو شاہی میں وہاں خانہ میں آگئے وہاں پہ تشریف برمائے ایک گفار آئے دی آپ تو تاپ پانے کے آپ کو اللہ کا نمی یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دیکھیں کیا چاند کے دو ٹکڑے کر کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ برمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک حصہ کوئی مروا کی طرف ایک صدا کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ کو گواہ رہنا کیا اللہ کا سچا نبی ہوں سچا نبی ہوں تو ماننے والے تو کچھ ذات نہیں مانگتے لیکن انکار کرنے والوں نے سبوکے پہ بھی انکار کرنے جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان نصیب ہو گیا لیکن جو منکر تھے منکروں کو اس وقت بھی اللہ علیہ وسلم کہنا کو تو آج جو اللہ نے عبیب علیہ السلام کی ساتھ اکرامی کی شاعر آپ کا مقاب آپ کے اختیارات کو نہیں بانتے تو پھر وہ اُس ہی گروپ میں ہیں انہی لوگوں میں سجھ ہیں جو منکرین ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے برنایا کہ بکہ پاک کے گرتا گرتا پیت المقدس کے گرتا گرتا اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور وہاں میں بہت ساری نشانی ہیں جہاں وہ رکھی ہیں رب تعالیٰ جلہ احسانہ نے وہ ذات ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے میرے دوستوں بھائیوں کتنے سارے معاملات ایسے ہیں کتنے سارے معاملات ایسے ہیں پتہ ہم کی تلوانے کے لیے تیار میں کیا وجہ کن یہ ایک صاحب وکیل صاحب تھے یہ وکیل صاحب ہی ہے اور یہ اپنا سائی کادن جی کے ڈپٹر بھی ہے اور اس طرح کرتے ہیں اچھا یہ آپ بتائیں بات ہو رہی ہے بھی آپ وکیل صاحب ہی ہے اس سے بڑھ کے اگر آپ بھریشتر بھی بن جاتے ہیں اور ڈگری بھی لے لے گے تو یہ ڈگری آپ کی کب تک valid ہے جب تک سانس میں سانس آ رہا جب سانس کتا ہو جائے گا آپ کے بچے یہ ڈگریز دماغ کریں نہیں بچے وہ ڈگریز دماغ نہیں کر سکتے ہیں کوئی کہ اس بندے کی value اس کی تعلیم کی value اتنی ہے جس کی زدگی ہے اگر وہ اللہ والا بن جاتا ہے نیم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے آپ کو تصلیم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو مانتا ہے بیان کرتا ہے تو کیا ہے کہ اس کی ویلیو ویلیو قیامت کے دن تک اللہ کریم گڑا دیتا ہے اس کی ویلیو کام تک ہو گئی قیامت کے دن تک روز و محشر تک پھر ویلیو ختم ہو جائے گی نہیں اس کے بعد ابھی اس کی ویلیو رہے گی کہ جنت میں جب جائے گا تو اس کی ویلیو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت شانور سونا اور سونا چاندی پوٹا ہو یا پوٹ کے محلات اسے آتا ہوں یہ بہنی ہے اور آنے بندہ بھولا جی کیا دنیا پہ پیچھے بھاگ رہا ہے بھاگو 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 آنکھیں بھاگو میرے دوستر بھائیو قرآن زیادہ شان اللہ کریم نے ہمیں اس لیے تا کیا ہے کہ ہم اس کو پڑیں اس کو اپنی زندگی میں ایک عمل کرنے کیلئے ایک عملی جمعہ پہنانے کیلئے مشعلے نہ اس کو بنائے قرآن زیادہ شان پھر کیا ہم بہنی کو پڑھ دے اور اگر نہیں تو پھر جب بابا کو شرم چلا گیا گئی بابا کو شرم کیوں بابا کو شرم موسے آ رہا ہے چی وہ بابا کو شرم ساتھ لاغ بھوج کا چین تھا مر گیا ہے تو مر گیا ہے تابوت پڑا ہوئے خیلی تابوت پڑا ہوئے اور اگر کوئی اللہ والا دنیا سے چلا گیا ہے اپنے دیکھیں اس کا اللہ تعالی کیسے عاشق جنازہ ذرا دھوم سے دیکھو نہ امیر ہے نہ اس کے پاس جاداد ہے نہ وہ جناب اتنا اس کو یعنی زمینوں کا مالک ہے لیکن اللہ نے اس کی عزت کو مہنیوں کو بڑھا دیا کیا کیا مہنیوں کو بڑھا دیا غرد عزت کو بڑھا دیا کس سے اس کی ہے اللہ تعالیٰ کی قرمہ برداری کی اس کے حسول کی قرمہ برداری کی